تو کچھ دن پہلے میں نے ایک سیریز اسٹارٹ کیا تھا جہاں میں آپ کو تین منٹ میں ایک امیجنگ سا بینر بنا کر دکھاتا تھا تو بہت دن سے اس سیریز پہ کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی لیکن اب میں اس سیریز کو فیر سے اسٹارٹ کر رہا ہوں تو کچھ آج کے ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ تین منٹ کے اندر اندر یہ سانگ پوسٹر کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک نیا document لینا ہوگا آپ اپنے حساب سے document لینا جو بھی آپ کو سائز صحیح لگے اب میرے پاس یہ main image ہے اب سب سے پہلے ہم اس کا background remove کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پہ already background remove کر کے رکھا ہوا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے already اس کو پر ویڈیو بنایا ہے آپ وہاں سکھ سکتے ہیں move کرنے کے بعد اس کو right click and convert to smart object ٹھیک control t چھوٹا اب اس کا background کر لیتے ہیں blue اب میں سیدھا جاؤں گا image adjustment black and white اب میں سیدھا جاؤں گا filter اور یہاں پہ کچھ sharpen add کروں گا just click sharpen اور پھر سے ایک بار sharpen دو بار یہاں پہ میں اس کو sharp کروں گا اب سیدھا filter camera draw filter اور یہاں پہ تھوڑا texture کو تھوڑا بڑھاؤں گا اور dehage کو تھوڑا بڑھاؤں گا اور clarity کو تھوڑا سا increase کروں گا اب میں جاؤں گا shape tool پہ shape tool پہ جا کے آپ کو یہاں پہ تین shape draw کرنا ہے first second and third یہ just ایک style ہے اب تینوں کو image کے پیچھے لے کے جانا ہے بیچ والے کو میں یہاں پہ ہلکا سا پتلا کر رہا ہوں سب کا color میں کر دیتا ہوں yellow اب جو میں یہاں پہ font use کر رہا ہوں اس کا نام ہے morganite آپ اس کو search کر سکتے ہو یا پھر اسی ویڈیو کے description سے اس کو download کر سکتے ہو کچھ بھی لکھ سکتے ہو اپنے حساب سے اور میں اس کا text میں جا کے اس کو آپ normal رکھوں size bigger اور یہاں پہ اس کو just میں place کر رہا ہوں color blue layer mode change میں یہاں پہ hard light پہ لکھے جاؤں گا hard light perfect ہے میرے لئے اور اب اپنے کو آگیا releasing date تو میں یہاں پہ releasing date کر رہا ہوں 20 text تھوڑا بڑا تھوڑا پیچھے اور اسی text کو مقابی کر کے سیدھا میں لکھ رہا ہوں October OCT لکھ کے چلے گا تھوڑا سے نیچے اس کو یہاں پہ 20 وہ color yellow just contrast add کرنے کے لئے اس کو نیچے اب میں یہاں پہ echo text add کر رہا ہوں simply releasing on اور اس کا تھوڑا سا bold سے پیچھے لے جاتے ہیں تھوڑا سا gap ctrl t اس کو rotate یہاں پہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے تھوڑا سائیڈ چھوٹا اور یہ ادھر آگیا ہے ٹھیک ہے اس سے background add کرنا ہے تو background کے لئے میرے پاس یہ image ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک street کا image ہے جس اس کو میں پیچھے یہاں پہ add کرنے والا ہوں but add کرنے سے پہلے اس کو سیدھا جائیں گے filter liquify اور اس کو جو first والا tool ہے اس کو لے کے میں اس کو تھوڑا سا ایک effect جیسا بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو لے گئے سب سے نیچے اور یہاں پہ اس کو blue shade دے دیا اس کا color tone میں نے کر دیا change layer mode میں نے یہاں پہ اس کو change کر دیا layer mode change کرنے کے بعد یہ کچھ اس type سے یہ بن گیا آپ چاہو جس کو adjust کر سکتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور یہ series کیسا لگتا ہے اس ویڈیو کے نیچے comment کر کے آپ جرور بتاؤ اور اگر آپ کچھ design بناتے ہو تو مجھے instagram پہ tag کرو ٹھیک ہے thank you ملتے ہیں نئے ویڈیو میں ملتے ہیں 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 موسیقی